So friends, welcome back to my YouTube channel Learn Science آج ہم چپٹر نمبر 4 Chemicals and Chemical Formula کا Part 3 لے کر آئے ہیں پچھلے Part 1 اور Part 2 میں ہم نے Chemical Substance اور Chemical Symbol کو کور کیا تھا آج ہم Chemical Formula کو کور کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں Chemical Formula First of all ہمیں ٹاپک پہ دھیان دینا چاہیے فورمولے کی اسپیلنگ کیا ہے فورمولے کی اسپیلنگ ہے F-O-R-M-U-L-A-E تو یہ فورمولا یہ فورمولا نہیں بلکہ فورمولا ہے لکھاوا ہے جو کہ فورمولا کا پلورل فورم ہے تو آپ آئی ہوپ اس کو آپ تھیان میں رکھئے گا Just as an element can be represented by a symbol کہ جیسے کہ ایک element کو symbol کے ذریعے سے represent کیا جاتا ہے اس کو درشاہ جاتا ہے پیچھے یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ کسی بھی element کو اس کے جو name ہے اس کا جو chemical name ہے اس کو پورا نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کے symbol سے اس کو ہم use کرتے ہیں اس کو represent کرتے ہیں اسی طریقے سے chemical compound can be represented by its chemical formula تو ایک chemical compound کو ہم chemical formula کے ذریعے سے represent کرتے ہیں اوکے chemical compound کا ہم پورا نعم نہیں رکھیں گے بلکہ ہم اس کو chemical compound جو chemical formula جو اس کا بنے گا ہم اسی سے ہی represent کریں گے اوکے یہ بہت ہی سیمپل ڈیفینیشن ہے یہ آپ اس کو دھیان میں رکھئے گا اب آتے ہیں ہم بہترین ڈیفینیشن کی طرف the representation of a molecule of a compound using chemical symbol of its constitute elements is called chemical formula کی کسی بھی compound کے molecule کو درشانہ اس کے جو بنیادی elements سے ان کے symbol کو use کرتے ہوئے اس کو ہم chemical formula بولتے ہیں یعنی کہ ایک لائن میں ہم یہ کہیں تو بنیادی elements کے symbol کو use کرتے ہوئے کسی بھی compound کے molecules کو درشانہ یہی جو ہے chemical formula کہلاتا ہے اوکے فرینڈ the chemical formula of some compounds are given in table 4.3 اب کچھ compounds کے جو chemical formula ہیں جو common compounds ہیں جو ہم daily use میں اپنے use کرتے ہیں سو ان کے compounds ہمیں نیچے دیئے گئے ہیں chemical formula of some compounds سب سے پہلے بات آتی ہے water کی ہم بچپن سے جانتے ہیں water کا جو chemical formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے H2O اس کے بعد بات آتی ہے common salt کی common salt جو ہم اپنے گھر میں use کرتے ہیں اس کا chemical formula ہوتا ہے NACL تو یہ chemical formula اس کا جو NACL ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ اس کا common salt یہ اس کا chemical name نہیں یہ اس کا chemical name sodium chloride ہوتا ہے اوکے اسی طریقے سے آتا ہے یہ hydrochloric acid یہ hydrochloric acid بہت ہی strong acid جو کہ ہمیں کس میں پائے جاتا ہے یہ ہمارے stomach میں پائے جاتا ہے جو کہ مختلف components کو break down کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے تو اس کا chemical formula کیا ہے HCL اس کے بعد آتی ہے باری calcium carbonate بہت ہماری مدد کرتا ہے اسی طریقے سے نیترک ایسیڈ ان کو اچھے سے یاد کر لیں اب اس کے بعد بات آتی ہے the chemical formula of a compound can be derived if we know the constituent elements and their symbols and the valency of the elements اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ compound ہے اب لیکن یہ compound آئے کہاں سے بنے کے سے تو ان کو بنانے کے لیے ان کو derive کرنے کے لیے ہمیں کچھ رول کا رول کو فالو کرنے پڑتے ہیں ان میں سب سے میند چیز جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کسی بھی compound کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے constituent elements کب ہمیں سب سے پہلے نمبر کی ہمیں کہ اس کے جو constituent elements ہیں یعنی جو اس کے بنیادی elements ہیں جن سے وہ compound مل کر کے بنا ہیں ان elements کا ہمیں پتا ہونا چاہیے زائد سی بات ہے جب تک ہمیں elements کا پتا نہیں ہوگا تو ہمارے compound بنے کا کیسے اس کے بعد جو elements ہیں ان elements کے symbol کا پتا ہونا چاہیے ہم نے پیچھے بھی یہ بات پڑی تھی کہ ہم کسی بھی element کو اس کے name کے ذریعے سے نہیں بلکہ ان کے symbol کے ذریعے سے represent کرتے ہیں ان کے symbol کو ہی use کرتے ہیں سو ہمیں ان کے symbol کا پتا ہونا چاہیے ثرد نمبر پہ ہمیں جو main چیز ہے وہ کیا ہے سب سے main چیز وہ ہے کی اس کی پتا ہونا چاہیے اب یہ ویلنسی کیا ہے سو لیٹ اس ناؤ سی ووٹ ویلنسی میلس تو چلیے دیکھتے ہیں ویلنسی کی کیا میننگ ہے اب باری آتی ہے ویلنسی کی ویلنسی کیا ہوتی ہے کمبائنگ کیپسیٹی آب ایٹم آف ایلیمنٹ اس کال کم اس کال فیلنسی کی کسی بھی ایٹم کی کسی ایلیمنٹ کے ساتھ کیا کمبائنگ کیپسیٹی ہے کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ کس کسی کمبائنگ کی کسی аю کی کسی 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 ک listening کن ک ک ہیں وہ میرے پاس اوکٹیٹ یعنی میں اسٹیبل ہوں تو یہی یہی جو کیپیسٹی ہے اسی کو ہم ویلنسی بولتے ہیں دا ویلنسی اوف سم کومن ایلیمنٹ اس کیونین ٹیبل فور پائنٹ فور اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے کچھ کومن ایلیمنٹس کی ویلنسی جو ہے نیسی ٹیبل میں دی ہے تو دیکھئے اب یہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ ویلنسی دے دیئے کچھ ہمیں جو ہم کومن ہمارے آس پاس بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو انہوں نے دے دیا ہے بہت یہ ویلنسی نکلی کہاں سے کیسے آئی تو اس کے لیے کچھ میں کچھ امپورٹنٹ رولز ہوتے ہیں جو کہ اگر میں آپ کو یہاں پہ پڑھانا شروع کر دوں تو ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور آپ کو کنفیوز بھی کر جائے یہ چونکہ ہماری جو بک ہے اس بک میں ہمیں دے دی گئی ہیں کہ انہوں نے ایلیمنٹ کی یہ یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بک کو ہی فالو کریں ظاہر سے بات ہے ہماری جو بک ہے وہ جو بک میں ہمیں جو بھی چیز دی ہوئی ہوتی ہے تو یہ کسی ہے ہماری بک جو ہے وہ کسی بھی ایک دماغ کی آہم کا ریزلٹ نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان نے لگ دیا تو ہم اسی کو ہی ہم اس کو فالو نہیں کریں بلکہ کافی لوگ مل کر کے اس کو دھیان میں اس کا سلیبس بناتے ہیں تاکہ وہ سلیبس ہمارے لئے آسانی ہو ہم جیسے جیسے سٹیپ با سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں خود با خود یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی تو چونکہ ہماری بک نے جو ہے ابھی ویلنسی میں وہ ڈیپلی نہیں گھسے ہیں انہوں نے ہمیں نہیں بتانی کی کوشش کیے کہ ویلنسی کیسے نکلی ہے کیسے ڈرائیو ہوئی وہ آگے ہمیں بتائیں گے سو ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان ویلنسی کو ہم یہی تک رکھیں کہ ہم اب کچھ ویلنسی جو ہیں ہم ان کو رٹ جائیں اوکے تو ویسے اگر آپ کو اس کی ویلنسی کے بارے میں چاہیے کہ ہم ویلنسی کیسے نکالتے ہیں اس کے کچھ امپورٹنٹ ڈرولز ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں اس میں لگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی بٹ ابھی ہم اپنی بک میں یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنا ہماری بک نے دیا ہے تو ہم اس کو ہی یاد کریں گے تو ہماری بک نے ہائیڈروجن یہ دیکھیں یہ اس کی سیمول لکھے میں یہ اس کا پورا نیم ہے اور اس کی ویلنسی ہوتی ہے اسی طریقے سے کاربن کے ویلنسی چار اوکسیجن کی دو کلورین کی ایک پروٹاشیم کی ایک دیکھیں یہ پروٹاشیم جو ہے یہ اس کے پی یعنی کہ اس کے جو من نیم ہے اس کے ذریعے سے اس کا سیمول نہیں لکھیا گیا بلکہ اس کے لیٹن نیم یعنی کیلیم اس کے اس سے اس کا سیمول لکھا گیا اسی طریقے سے آئرن کا فیرم ہوتا ہے سوڈیم کا نیٹریم ہوتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے کچھ ایسے ویلنسی جو کہ ابھی ہم چھوٹے چھوٹے فارمولر کو لکھنے میں ہم یوز کریں گے اس کے انہوں نے ویلنسی دیا ہے تو آپ کو چاہیئے کہ ان ویلنسی کو آپ یاد کر لیں تو چلیے آگے چلتے ہیں اب آگے کیا دیا ہے انہوں نے آگے دیا ہے ہمیں رائٹنگ اور کیمیکل فارمولا اب کیمیکل فارمولے کو ہم کیسے لکھیں گے ہم کیا کیا اس ٹیپ کو فالو کریں گے کہ ہمیں ایک کیمیکل فارمولا ہمیں کسی بھی کمپارنٹ کا کیمیکل فارمولا آرام سے لکھ لیں سو اس کے لیے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ کچھ شروع ہوتے ہیں کچھ من بنیادی تو خیر تین ہی ہوتے ہیں تین سے چار ہی ہوتے ہیں تو چلیے ویسے دیکھ لیتے ہیں فالو دے اس ٹیپس گیون بلو ٹو رائٹ دے کیمیکل فارمولا آف کیمیکل کمپارنٹ کسی بھی کیمیکل کمپارنٹ کے کیمیکل فارمولیوں کو لکھنے کے لیے آپ کو کچھ جو اس ٹیپس نیچے دیا ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں کہا ہے کہ وہ جو کیمیکل کمپارنٹ جس کا ہم فارمولا لکھنے چاہ رہے ہیں وہ کیمیکل کمپارنٹ جن ایلیمنٹ سے مل کر کے بن رہا ہے اس کے ہم سیمبول کو لکھیں گے ہم اس کا پورا نیم نہیں لکھیں گے اس کے بعد دوسری بات آتی ہے رائٹ ڈاؤن تا ویلنسیز آف دا ایلیمنٹس اب ان ایلیمنٹس کی ویلنسی کو لکھنا ہے ہمیں ٹھیک ہے جو ہم نے پیچھے ویلنسی دیکھی ہے کہ اس کی ویلنسی ہیڈروجن کی ویلنسی ون ہوتی ہے کاربن کی یہ ہوتی ہے اکسیزن کی ٹو ہوتی ہے کلورین کی ون ہوتی ہے تو ہم ان ویلنسیز کو لکھیں گے اور ان ویلنسیز کو لکھنے کے لیے ہمیں وہ ویلنسیز یاد ہونی چاہیے تھرڈ نمبر پہ آتا ہے کرو سور دا ویلنسیز اینڈ رائٹ ڈاؤن رائٹ ڈیم ایس سبسکرپٹس اس کے بعد ان ویلنسیز کو ہم کرو سور کر دیں گے یعنی کہ اگر ہم دو ایلیمنٹ سے مل کر کے بنا رہے ہیں تو ایک جو لائک دیکھیں یہاں پہ ہائیڈروجن اور اوکسیجن یہ وارٹر کا وارٹر کے ایلیمنٹ سے تو ہائیڈروجن کی جو ویلنسی ہوتی ہے ون اور اوکسیجن کی کیا ہوتی ہے ٹو تو ہم ان کو کرو سور کرا دیں گے یعنی اس کی ویلنسی اس میں ڈال دیں گے اور اس کی ویلنسی اس میں ڈال دیں گے اوکے فریڈ ای ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور رائٹ دیں اس سبسکرپٹس اور انکے سبسکرپٹس لکھنا ہے ان کو ان کے ان کے برابر میں نہیں ریکھ دینا ہے اوکے تو چلیے اس کو آگے ہم دیکھیں گے اس کے بعد فور نمبر آتا ہے اگر ویلنسی اس ڈیویزیبل بائی کومن نمبر اگر ویلنسی ایک کومن نمبر سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ویلنسی جیسے ٹو اور فور ہے یا ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں یا ٹو اور سکس ہیں ان کو ہم ٹو سے کاٹ سکتے ہیں ایک کومن نمبر سے کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان کو کاٹا جاسے کہ اگر یہ کٹ جائیں تو ان کو ہم کاٹ بھی دیں گے ڈیوائیڈ سمپلی فائدہ فورمولا اس کے بعد ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اور فورمولے کے سمپلی فائد بھی کر دیں گے اوکے کیپنگ ان مائنڈ ڈیس سٹیپس انہی سٹیپس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے لیٹس رائیڈ دیکھ کمکل فورمولا آف سم کمپاؤنڈ سچ از وارٹر این کاربن ڈیوکسائیڈ اب یہاں پہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈ جیسے کہ وارٹر جو کہ بہت ہی کومن ہیں اس کے کیمکل فورمولا کے لکھا ہے اور کاربن ڈیوکسائیڈ کے کیمکل فورمولا کو لکھنے کی کوشش کی ہے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ان کو جو اسٹیپ انہوں نے اوپر بتائے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کا کیمکل فورمولا کیسے لکھیں گے سو فرسٹ آف آل ہم کس کی بناتے ہیں ہم وارٹر کا کیمکل فورمولا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسٹیپ ون کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں وارٹر کن کن ایلیمنٹ سے مل کر کے بنایا ہے کن بنیادی ایلیمنٹ سے مل کر بنایا ہے تو وارٹر بنایا ہے ہائیڈروجن سے اور آسیزن سے ٹھیک ہے ہم یہ دو ایلیمنٹ سے جن سے مل کر وارٹر بنتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوسری ہماری دوسرا سٹیپ کیا تھا اور ہم نے ان کے ایلیمنٹ کے بعد ان ایلیمنٹ کا نام نہیں بلکہ ان کے کیا لکھے ہیں ان کے سیمبول کا لکھا ایچ اور او اس کے بعد ہم نے ان کی ویلینسی لکھی سٹیپ نمبر ٹو ویلینسی کیا ہے ہائیڈروجن کی ون ہوتی ہے اور آکسیجن کی ٹو ہوتی ہے تھرڈ نمبر پہ ہے کہ ہم نے ان کو سے ایلیمنٹ کو کر دیا یعنی ہائیڈروجن کی جو ویلینسی ون تھی اس کو ہم نے اٹھا کے رکھ دیا کس میں آکسیجن میں جیسے کی یہاں پر دیکھئے اور جو آکسیجن کی ویلینسی tube توścią اس کو ہم نے کہاں پر رکھ دیا ہائیڈروجن میں دیکھیں یہاں پر کر آگیا گیا ایسٹوں اب یہاںتہ دیکھ رہے ہیں کی یہ جو ہے ٹو اور والس یہ ایک مثل تھے ق bomb Wir Mac کر سکتے ہیں اور بھی کسی اور Berاسے نہیں کر savior کسی بھی کومن نمبر سے نہیں کر سکتا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے اوکسیجن کے ہم نے ون جو لکھا تھا اور یہ ہم اپنے میٹس میں یا اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب ون ہوتا ہے یا کوئی ایسا نمبر ہوتا ہے جس پہ ون پاور ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں لکھتے ہیں اس کو ہم ہائٹ کر کے رکھتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ اس کو بھی اسی طریقے سے یہی فرمولے کے یہی رول کو ہم نے اس کو نہیں لکھا لیکن ہم اس کے بات دھیان میں رکھیں گے کہ یہاں پہ اس کی ون ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو لی دیتے ہیں اور سٹیپ نمبر فور ہاں اور یہاں پہ تیسری جو انہوں نے تیسری بات تو سوردہ ویلنسی انڈرائیڈ دیم ایس سبسکریپٹ یعنی ہمیں ایسا سبسکریپٹ لکھنا ہے ان کو یعنی کہ سبسکریپٹ کسی بولیں گے کہ جو دیکھیں یہ ہائیڈروجن کی جو ویلنسی ہے تو کو جو ہے ہم یعنی کہ اس کے ساتھ چپکا کر کے لکھ رہے ہیں یا اس کے آگے لکھ رہے ہیں یا اس کے بلکل بیچ میں لکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم ایسا سبسکریپٹ یعنی کہ یہ جو ہائیڈروجن کی جہاں پہ اس کی ٹیل ہے وہاں سے ہم تو کی تو کے ہیڈ کو ملا کر کے بلکل چپکائیں گے نہیں بلکہ تھوڑا سا اسے ہٹا کر کے وہیں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہوگی کہ یہ ٹو کہاں لکھا جائے گا جس کے آگے نہیں لکھا جائے گا اور نہ ہی اس کے بیچ میں لکھا جائے گا اس کے بعد سٹیپ پور ہے دا ویلنسی آر ڈی ویزی بل بائی ون سو دا کیمکل فورمولایز ایس ٹو اوکے انہوں نے بھی بات بتائی تھی کہ اگر وہ کسی ایک کومن نمبر سے اگر وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے سو ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اور سمپلیفائی کر دیں گے سو ہم نے اس کو ایک یہ تو ایک ہی سے ہو رہا تھا سو ہم نے اس کو کر دیا اب آتی ہے بات کاربن ڈیوکسائٹ کی سٹیپ ون سب سے پہلے ہم نے اس کے بنیادی ایلیمنٹس کیا ہیں کاربن ڈیوکسائٹ بنانے کے لیے کاربن اور آکسیجن تو ہم نے ان کے سیمبول کے لیگ دیا اس کے بعد کاربن کی ویلنسی چار ہوتی ہے اور آکسیجن کی ویلنسی ٹو ہوتی ہے ہم نے ان کے ویلنسیز کو لکھ لیا اور ان ویلنسیز کو لکھنے کے بعد تیسرہ سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کرو سور کرا دیا یعنی کہ کاربن کی جو ویلنسی چار تھی اس کو آکسیجن کی ویلنسی کے نیچے لکھ دیا آکسیجن کے پاس لکھ دیا اور جو آکسیجن کی ویلنسی ٹو تھی اس کو ہم نے کاربن کے پاس لکھ دیا اوکے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہے 2 اور 4 یہ ہم اس کو کسی ایک کومن نمبر سے یعنی 2 سے ہم اس کو کٹ سکتے ہیں سو ہم نے ان کو کٹ دیا 2 under 2 2 to the 4 اب یہاں پہ ان کا جو result نکلا جو final result نکلا وہ کیا نکلا the valences are divisible by 2 so the chemical formula is CO2 2 under 2 carbon کے نیچے 1 آگیا اور oxygen کے نیچے 2 آگیا so the final result ہے ہمارا final formula وہ کیا ہے ہمارا co2 i hope آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور اچھے سے آپ کو chemical compound کیسے نکالتے ہیں اور chemical formula کیا ہوتا ہے یا آپ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گے تو friends آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ سمابت کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم بہت ہی important chemical equation کو لے کر آئیں گے آئیں گے so تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر new ہیں تو آپ ہمارے چینل کو subscribe کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اوکے فرینڈ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام ہماری کنٹ